بریکنگ ایڈ ٹین میں تو ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے ساتھ ہی شیلیندر وانگو جو کہ یہ جو ریپورٹ آئی ہے امریکن انٹلیجنس کی اس کے اوپر تمام تر تجزیہ جو ہے وہ پیش کر رہے تھے اور بریکنگ ایڈ ٹین میں ایک اور اہم خبر جے کہ اس اس بی نے پریقشہ آئے اوجد کرنے کی گھوشنا کی ہے اور لگتار جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریقشہ جو ہے وہ کمپیوٹر آدھارت ہوگی سولہ مارٹ سے پانچ اپریل تک یہ انتہان ہونا ہے یوٹی کے مختلف علاقوں میں سینٹرز بنائے گئے ہیں کڑی سرکشہ کی گئی ہے اس کے بیچ پہ یہ انتہان لیا جائے گا یہاں تک کہ جو ایگزامنیشن سینٹر ہے ان کے پاس دھارہ ایک سو چوالیس بھی لاغو رہے گی جمکشمیر میں پریقشہ کرانے کا شیڈیول جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے جمکشمیر سرویسز سیلیکشن بورٹ نے ایک پریس نوٹ جاری کیا ہے سرویس سیلیکشن بورٹ کے انسار ویبین پریقشہ سولہ مارٹ سے پانچ اپریل کے بیچ ہونا ہے سبھی ایکزامز جو ہیں وہ کمپیوٹر آدھارت ہوں گے اور کچھ اور اس کو لے کر ابھی سامنے آ رہا ہے اس کے تعلق سے سیدھے روک کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ ہی شبیر میر ہمارے ساتھ موجود ہیں شبیر آپ کا بہت ہم یہاں پر جاننا چاہیں گے آپ سے بریکنگ ایک ٹین میں ہم یہ جاننا چاہیں گے جس طرح سے صبح بھی ہم بات کر رہے تھے کہ کتنا اہم ہو جاتا ہے اس طرح کے امتحانات میں پوری طرح سے ٹرانسپیرسی رکھی جائے سب سے اہم یہ ہے کہ اگر کچھ اس کے خلاف اپوس کیا جا رہا ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ نوجوانوں کا پورا مستقبل ان امتحانوں سے جڑا ہوا ہے جو ہاں ہنا پہلے اس پریس نوٹ کا میں کہہ دوں پریس نوٹ کے ذریعے ایس ایس بی نے صاف کر دیا کہ امتحانات ہوں گے چاہے جو بھی لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہوں ٹیسٹنگ ایجنسی کو جو ٹیسٹ لے رہی ہے اس کے خلاف تو ایک پوائنٹ یہ دوسرا پوائنٹ یہ کہ اب جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اس ٹیسٹنگ ایجنسی کو بلیک لسٹ کیا گیا تھا اس کے ذریعے ٹیسٹ نہیں ہونے چاہیے سی بی ٹی نہیں ہونا چاہیے ان کو تھوڑا سا آشواسن یہ بھی دیا گیا ہے کہ بھار سے سیکیورٹی رہے گی کیمرے کے اندر ہوگی اور ایک اور چیز ایڈ کر دی گئی ہے وہ یہ کہ یہ جو امتحان ہوں گے اس کو ایک تھرڈ پارٹی وہ اس کا آرڈ کرے گی کہ کہیں اس میں دھاندلی نہ ہو یہ رہا ایس ایس بی کا تو یہ دو پوائنٹس کے امتحان ہوں گے یہ جو آپ کے احتجاج ہیں ان کی کوئی فکر نہیں دوسرا یہ کہ تھوڑا آشواسن بھی تھوڑی یقین دہانی بھی کہ امتحان صحیح طریقے سے ہوں گے اب بیگراؤنڈ اس کا بیگراؤنڈ یہ کہ پچھلے سال ایس آئے کے جو لسٹ نکلی بارہ سو پوسٹ کی اس کے بعد ایکاؤنٹس اسسٹنٹس کی اس کے بعد جل شکتی کی دو آزار تین سو تیسٹ جو بھی سیلیکشنز ہوئی تھی وہ کینسل ہوئی پہلے ایس آئے کی اس میں تینوں چیزوں میں ابھی یہاں پہ انکوائری چل رہی ہے چوبیس لوگوں کے خلاف چار شیط بھی ہوا ہے یہ اس کا بیگراؤنڈ ہے کہ لوگ پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں اب یہ کہ اس کا اثر کیا ہوگا جو لوگ جو امیدوار ہیں جو جوب ایسپرنٹس ہیں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں کوشش کی میں نے ان سے بات کرنے کی آج بھی ان کے پروٹیسٹ ہوں گے وہ اس پہ تیار نہیں ہے کہ جو ٹیسٹنگ ایجنسی ہے جو اس کے بارے میں یہ کوٹ نے بھی کہا ہے کہ اس کو انڈیولی فیور کے ذریعے کچھ تو مالاف آئیڈ ہی ہے ایک سنگل بینچ نے کہا کہ مالاف آئیڈ اس میں ہے انٹینشن اس کو بلیک لسٹ ہونے کے باوجود آپ نے کیسے امتحان لینے کا کنٹریکٹ دیا جو امیدوار ہیں وہ اس کے لیے تیار نہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا احتجاز جاری گا یہ اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے جی ہے نا جی بلکل شبیر اب ہم بات کریں گے جس طرح سے اس کے خلاف ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح کی اگر ہم اوورال دیکھیں یہ تو ایک اگزام کی بات ہو گئی اوورال لگتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپر لیک کے معاملے سامنے آ رہے ہیں کئی بار تو کیانڈیڈیٹ اگزام دیتا ہے بہت محنت لگتی ہے اس میں پورے اپنا وہ جو لائف کا نیچوڑ ہے وہ اس میں دے دیتا ہے اگزام بھی دے دیتا ہے لیکن پھر خبر آتی ہے کیونکہ اس پہ لیک ہوا ہے پیپر اس لیے اس اگزام نیشن کو کینسل کر دیا گیا پوری زندگی کا سوال ہوتا ہے یہ جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ہم نے حالات دیکھے تھے جو بات تمام کیانڈیڈیٹس اپنی رکھ رہے تھے آگے اس طرح کی بات نہ ہو اس کے لیے کیا کوئی جامع پولیسی بنانے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے یا پھر ان تمام چیزوں کو لے کر ایک کم سے کم بات چیت تو ہونی چاہیے یہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے یہاں ہینا جہاں تک روزگار کا تعلق ہے سرکاری روزگار ملنا بہت مشکل ہے اور جمہور کشفیر میں بے روزگاری ہریانہ کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے بیک گراؤنڈ جب بھی کوئی پوسٹ نکلتی ہے تو ہزاروں لوگ جو میں نے بارہ سو پوسٹ کے لیے آپ کو کہا تھا جی جی ستانوے ہزار تین ساہتر لوگوں نے فارم برا جو نو سو کچھ پوسٹ نکلی تھی نو سو بہتر پوسٹ فائنانس اکاؤنٹس اسسٹنٹ کی اس کے لیے تقریباً ایک ڈیڈ لاکھ امیدواروں نے فارم برا جیل شکتی میں بھی یہی ہوا دو لاکھ لوگوں کا دو ہزار تین سو پینتیس پوسٹ تھے آپ نے پورا امتحان پیپر لیگ کے نتیجے میں سکرپ کر دیا وہ بھی کب کر دیا امتحان سکرپ نہیں کیا ان کی سیلیکشنز ہو گئی تھی میں نے جب سے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مبارک بادیاں ہو گئی تھی اس کے بعد تب بھی ایک بہت بڑا احتجاج ہوا ایسا کہ جب سیلیکشن لسٹ میں داندلی پائی گئی وہ سکرپ کیا گیا پہلے کمیٹی بنائی سکرپ کیا گیا تب ایکاؤنٹس اسسٹنٹس کا آپ نے دیکھا بارش میں کس طرح وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ کم سے کم آپ اتنا تو کر لیجئے کہ اگر کہیں داندلی ہوئی ہے جنہوں نے پیپر لیگ کیا ہے یا جو اس کے ذریعے سیلیکٹ ہوئے ہیں ان کو الگ کیجئے ایسا ہوا نہیں تو لاکھوں وہ لوگ جنہوں نے سال سال بھر دیڑ سال سے باقی سب چھوڑا پڑھائی چھوڑی یا اگر کئی چھوٹا موٹا کام کرے تھے وہ چھوڑا تیاری کی اس کے بعد امتحان میں بیٹھے اور آپ نے سیلیکشن کے بعد ان کو کہہ دیا جی وہاں پہ داندلی ہوئی تھی وہ تب تب بھی جو ایجنسی تھی اس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا تھا کی ایک کنڈیشن لکھی گئی تھی ایس ایس بی نے کی بلیک لسٹڈ کمپنی نہیں ہونی چاہیے وہ کمپنی بلیک لسٹڈ تھی یہ کوٹ میں بھی کہا گیا اور سنگل بچ نے جینڈ کے اور لڈاک ہائی کوٹ نے یہ کہہ دیا کوٹ میں اس کو کینسل کر دیا کوٹ نے بھی کیونکہ ایجنسی کے بارے میں کہا گیا بلیک لسٹ ہے سیپٹمبر میں ان بچوں کا پھر سے امتحان لینا ہے آپ دیکھیں کتنی مصیبت ہیں یہ جو بے روزگار ہیں سیپٹمبر میں ایک اور ٹنڈر نکلی دوسری کمپنی کو لیا جو دوسری کمپنی کو لیا اس کے بارے میں چار سٹیٹس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بلیک لسٹڈ ہے اب اس وقت آپ نے سب انسپیکٹرز کے امتحان وہ جو وہی جو امیدوار جیلے ستائے ہوئے تھے ان کا ری ایکزائم جب کیا اس پہ سٹے لگا پھر جب ایک دن وہ امتحان نہیں ہو پایا ایسائی کا آپ کو پتا ہے ایک دن امتحان ہوا کچھ بچوں کا دوسرے دن ملتوی کرنا پڑا کیونکہ کچھ بچے کوٹ میں گئے انہوں نے کہا جس دوسری ایجنسی کو بھی آپ نے لیا ہے یہ یہ بھی تو بلیک لسٹڈ ہے جب کوٹ نے اس پہ سٹے دیا پھر ڈیوجن بینچ میں گئی سرکار ایسائز بھی گئی ڈیوجن بینچ میں انہوں نے وہاں اس آرڈر پہ سٹے لیا لیکن کوٹ نے بھی یہ کہا کہ آپ امتحان تو لے لیجئے پروسس جاری رکھیے آپ اس کا ریزلٹ نہیں نکال سکتے فائنل سیلیکشن نہیں کر سکتے جب تک نہ آپ کے معاملہ تیہ ہو جائے اور ان بچوں نے ان امیدواروں نے امتحان طبقہ دیا ہے ابھی تک لسٹ نہیں ہے کیس چل رہا ہے یہ جو امیدوار ہیں یہ وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوٹ میں دو دو معاملے ہیں آپ نے ایک اور کمپنی کو جو بلیک لسٹڈ ہے اس کو کیوں لے لیا ہم کیوں آپ پہ یقین کریں یہ روزگار کا معاملہ ہے بہت مشکل ہے اور سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم شفاق طریقے سے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بھرتیاں کریں گے ٹھیک ہے آپ نے یہ کہہ دیا آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ امیدواروں سے میری بات ہوئی وہ کہتی ہے اگر سرکار آہ دعویٰ کرتی ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ہے ٹرانسپیرنٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ پیپر لیک کے بعد آپ سیلیکشنز کینسل کر دیتے ہیں ٹرانسپیرنٹ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی شفاق طریقے سے سیلیکشنز ہوں کینسلیشنز نہیں ہوں یہ ہو رہا ہے یہاں پہ اور بہت مشکل ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنے ڈسٹرس میں ہیں یہ بچے پچھلی بار بھی ہم نے دیکھا کہ ہزاروں سڑکوں پہ تھے اب کی بار بھی ایک بڑی تعداد سڑکوں پہ ہے جو ابھی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ہوگی کیونکہ ان کا اعتبار پہلی بار ٹوٹا ہے اور وہ ستائے ہوئے ہیں اور اب وہ چاہتے ہیں حالانکہ سرکار نے اب کی بار یہ کہا ہے کہ ہم نے آؤٹسورس کر دیا ہے کہ جو امتحان پہ نظر رکھے لیکن جب آپ سوال اس ایجنسی پہ ہی اٹھا رہے ہیں جو امتحان لے رہی ہے تو پھر وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں بلکل اور شبیر لگتار ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے اس طرح کی چیزیں جو ہیں جس ڈسٹرس کے ہم بات کر رہے ہیں وہ لگتار سامنے آ رہی ہیں اور وہ کو اپنے مستقبل کو لے کر ایک واجبی سی بات نظر آتی شبیر چونکہ آپ وہاں موجود ہیں زمینی حقیقت تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش یہاں پر ہم کریں گے کہ کیا ان کی بات سننے کے لیے کیونکہ یہ روڈ پر ہیں ابھی بھی روڈ پر ہیں حالانکہ نوٹس آ گیا اس کے باوجود کیا ان کی کسی سے بات ہو پائی ہے یا پھر یہ نوٹس ہی نکلا ہے کسی طرح کی کوئی پیشرف آپ کو وہاں دنوں میں نظر آئی ہے یا پھر کل کے بعد نظر آئی دیکھیں پریس ریلیز کا مطلب یہ صاف ہے کہ آپ جو احتجاج کر رہے ہو جو مانگ کر رہے ہو وہ ہمیں منظور نہیں کیونکہ کل آپ نے دیکھا جمعوں میں پروٹیسٹ ہوئے ہاتھا پائی بھی ہوئی لاتھی چارج بھی ہوا یہاں بھی جو امیدوار ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے اس کے بعد شام میں یہ پریس ریلیز آیا جی جی اس کا مطلب صاف ہے کہ سرکار یہ نہیں ماننے کے لیے تیار ہے کہ جو ایجنسی ٹیسٹ کر رہی ہے اس کو ہم بدلیں وہ ایک لمبا پروسس ہے ہو سکتا ہے سرکار یہ بھی سوچ رہی ہو کہ جلدی ہونا چاہیے لیکن جو امیدوار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں کسی ایسی ایجنسی کو دے دیں جس کے بارے میں کل کو پھر سے آپ کینسل کریں لسٹ کینسل کرنا تو بہت آسان ہے لیکن وہ ایک تیاری کرنا دو دو سال لگانا دو بار وہی امتحان دینا یہ جائز نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب باتچیت کا جہاں تک تعلق ہے آپ نے کہا آج مجھے ابھی پتہ چلا کہ کچھ امیدوار یہاں تو ابھی سیکریٹری موجود ہے آہ ایسیس بی کا جی جی لیکن آہ موٹے طور پہ سرکار کی طرف سے سیدھے کوئی پہل نہیں ہو رہی ہے ہمہ پچھلی بار کچھ چیزیں ہوئی تھی لیکن سرکار نے پھر ایکاؤنٹس اسسٹنٹ کے معاملے میں صاف کر دیا کہ نہیں ہو سکتا ہمہ اب یہ امتحان نیا لینا پڑے گا نئے سیرے سے پھر پروسیس ہوگا اب کی بار بھی تقریباً جو ابھی تک کے آثار ہیں وہ یہی ہیں پریس ریلیز بھی یہی کہتا ہے اور جو باقی چیزیں بھی ہیں کچھ اس طرح کا بیان سرکاری طور پر نہیں آ رہا ہے صرف اس پریس ریلیز میں ایک چیز جو مجھے پوزیٹیو دکھی وہ یہ ہے کہ باہر جو چیزیں ہیں دفعہ ایک سو چوالیس لگے گا سربلنس ہوگی سی سی کیامرہ لگیں گے اس سے معاملہ حل نہیں ہوا ایک چیز ایڈ کر دی گئی ہے وہ یہ جی کی تھرڈ پارٹی کو ہم نے جی اس ایگزیم کا آڈٹ اور اس پر نظر رکھنے کے لیے کہا ہے وہ ایک پوزیٹیو چیز ہے باقی کوئی آشفاسن نہیں کوئی سرکاری بیان نہیں بلکل شبیر بہت صحیح آپ نے یہاں پر ایک تجزیہ یہ کیا ہے کہ پریس ریلیز کا مطلب ہے کہ اب آپ ایگزیم کے لیے تیار ہو جائیے اسی پر ریاکشن جو بھی رہے گا اس پر بھی لگتار ہماری نظر بنی رہے گی شبیر بہت بہت آپ کا شکریہ دکنا چاہیں کہ یہاں تمام تر تفصیلی ڈسکشن کے لیے اور بریکنگ ایٹ ٹین میں وقت ہے ایک چھوٹی سے بریک کا